افزا بڑھانے پر بھی مہت رائیپور میں شہیدوں کی وردی پھیکے جانے کے معاملے پر سرکار کی سفاری منتری برج موہن اگروار بولے دوشیوں بھی خلاف ہوگی سخت کارروائی پوڑے میں پھیکی وردی کو پارٹی آفریس اٹھا لے گئے تھے کانگریسی شردھانچلی کے بعد سی آر پی ایف افسروں کو سوپا دلی میں آج برائیم سنگھ یادف کے آواز پر جنتہ پریبار کے نیتاؤں کی اہم بیٹھک کئی شیطریہ پارٹیاں مل کر نیا دل بنانے کی کر سکتی ہیں گوشنا نمسکار زی مدیپردیش 36 کر دیکھ رہا ہے آپ پہہورا مونٹ شرما شروعات اس اہم خبر کے ساتھ جس کے ساتھ کئی نیتاؤں کی قسمت بھی جڑی ہوئی ہے مدیپردیش نگریہ نکائے چناپ کے پہلے چرڑ کے نتیجے آنے والے ہیں پہلے چرڑ کے مدان کی مدگرنہ شروع ہو چکی ہے اس وقت کی بریکنگ نیوز بڑی خبر یہی ہے مدگرنہ کیندروں پر سرکشا کے بہت کڑے انتظام ہیں ہر کیندر پر ہتھیار بند جوان تینات ہیں پردیش کے نو نگر نگم چھبیس نگر پالکائیں اور سو نگر پرشدوں کے لیے آج مدگرنہ الگ الگ مدان جو مدگرنہ کی کیندر ہیں ان پر شروع ہو گئی ہے راجی نرواشن آئکت آر پر اشورام نے سبھی کلیکٹر اور زلا نرواشن ادھکاریوں کو نرواشن کرتب یا متوں کی سنکھیا زیادہ ہونے پر ان کی گنتی کی ویوستہ الگ کمرے میں کرنے کے نردیش دیئے تھے اور اسی کے مطابق اب کام بھی شروع ہو گیا ہے ایک سہایہ کرٹیننگ ادھکاری نیوکت الگ الگ ٹیبل پر کیا گیا ہے ایک ٹیبل پر پانچ سو نرواشن کرتب یا متوں کی گنتی ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر شروع ہوگا ای وی ایم کھلنے کا سلسلہ شروعاتی جو آپ چارک تائیں تھی وہ آٹھ بجے کے بعد لگ بھگ لگ بھگ نپٹانی شروع کر دی گئی تھی اور اس وقت اہم خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں الگ الگ متگڑنا کے اندر پر متگڑنا شروع ہو گئی ہے تو پہلے چرڑ کی یہ متگڑنا ہے جیسے ہی پہلا رجحان کہیں سے نکل کر سامنے آتا ہے ہم آپ تک فوراں پہنچائیں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ الگ الگ متگڑن کے اندروں پر تیہ وقت کے مطابق متگڑنا شروع ہو گئی ہے اور گوالیر میں نگر نکائے چنابوں کی متگڑنا شروع ہو چکی ہے اس موقع پر وہاں کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں بتا رہے ہیں زی میڈیا سمباد داتا شرد شیوہستا پہلے دور کے نکائے چنابوں کی متگڑنا کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے ہم اس وقت گوالیر کے ایمیل بی کالیج میں ہیں یہاں پر جو متگڑنا ہے وہ کی جانی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر پوری کرنی گئی ہے جو اسٹرونگ روم کھولا جانا تھا اس کو کھول لیا گیا ہے اور یہاں جو کرمچاری ہیں جن کی متگڑنا کیلئے دیوٹی لگائی گئی اور جو ابھی کرتا ہیں وہ یہاں اندر آ رہے ہیں باقاعدہ ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے سب ہی کو رینڈم لی یہ بتایا جائے گا کہ کس ٹیبل پر ان کی دیوٹی لگائی گئی ہے باقاعدہ پولیس فورس یہاں پر لگائی گیا ہے اور جو متگڑنا کیندرے اس کے باہر بھی تین لیئر میں سرکشہ لگائی گئی ہے قریب پندرہ سو جوان ہیں جو یہاں پر سرکشہ میں لگائے گئے ہیں اور بنا کسی عدکرت پاس کے کسی کو بھی اندر آنے کے انمتی نہیں دی جا رہی ہے تو مدی پردیش میں نگری نکائے چناف کے پرثم چرن کے چناوی میدان میں کھڑے دس ہزار تین سو چوبیس پرتیاشیوں کے بھاگی کا فیصلہ آج ہو جائے گا میر پد کے لیے ساٹھ نگر پالکہ اور نگر پریشت کے ادھیکش پدوں کے لیے چھ سو تین اور پارشد پد کے لیے نو ہزار چھ سو باسٹ پرتیاشی میدان میں ہیں سبھی ایک سو پیترس نگری نکائوں کا متدان پرتیشت ستر سے کچھ زیادہ ہونے سے جہاں بی جے پی کو بڑی جیت کی امید ہے تو کانگریس کے ماتھے پر پسینہ دکھائی دے رہا ہے لیکن جیت کا دعویٰ کرنے میں کانگریس بھی پیچھے نہیں ہے کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کی گھٹ بازی اور بیتر گھات کا فائدہ اسے میں لے گا ارمہ جی پردیش میں پہلے چرن کے نکائے چھناف کے لیے متگڑنا ہو رہی ہے پہلے دور میں آج ایک سو پیترس نکائوں کی متگڑنا چل رہی ہے جس میں نو نگر ہیں نگر نگم ہیں چھبیس نگر پالکائیں ہیں اور سو نگر پریشت ہیں پہلے چرن میں نگر نگم نگر پالکا نگر پریشت میں دو ہزار پانچ سو چوتیس وارٹ کے لیے متدان ہوا تھا آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں گے اس کے لیے پانچ ہزار پانچ سو تہلتر متدان کے اندر بنائے گئے تھے اور پہلے چرن میں چمالیس لاکھ تین ازار سات سو پچاسی متداتوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے تھے اور اس وقت ہم سیدھے رکھ کر رہے ہیں میرے دو سہیوگی اس وقت میرے ساتھ ہیں وہ پال سے ہمارے ساتھ ہیں اطول پاٹھک زی میڈیا سنبادہ تھا ساتھ ساتھ گوالیر سے ہمارے ساتھ شرد شریفاستو موجود ہیں سب سے پہلے ہم شرد آپ کے پاس آ رہے ہیں گوالیر میں کس طریقے کی استثیتی ہے اور کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے کیا ہاں بالکل آپ دیکھئے یہاں پہ جو مدگرنا کے لیے پوری تیاری کلی گئی ہے اور ہم اس وقت ایم ایل بی کالج میں ہی موجود ہیں جہاں پر یہ مدگرنا کند بنائے گا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ جو سرکشہ کے بندوبص کیے گئے ہیں مدگرنا کا جو وقت تھا نو بجے یعنی کی مدگرنا شروع ہو چکی ہے آج سویرے سات بجے شرونگ روم کو کھولا گیا تھا جتنے بھی پرتیاشی تھے ان کی موجودگی میں اور ریٹرننگ آفیسر کی موجودگی میں کھولا گیا تھا یہاں پر جتنے بھی کرمچاری ہیں سبھی کی رینڈم لی ڈیوٹی لگائی گئی ہے مدگرنا میں کہ کس کو کہاں پر کس ٹیبل پر لگائی گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ستاسی ٹیبل لگائے گئے ہیں یہاں پر اور کل جو ہے چار سو آٹھ پرشت پت کی پرتیاشی میدان میں ہیں اور میر پت کے لیے تیرہ پرتیاشی میدان میں ہے حالانکہ سیدھا مقابلہ بی جی پی اور کانگولیس کے امیدوار کی بیچ میں مانا جا رہا ہے جہاں تک سرکشہ کی بات ہے بہت کڑی سرکشہ جو مدگرنا کیندھ ہے اس کے اندر اور باہر کی گئی ہے تین لیئر میں سرکشہ بندوبصت ہیں قریب پندرہ سو جوان ہیں سی ایس پی ٹی آئی اور کئی بڑے پولیس کے ادھکاری سرکشہ بیوستہ میں لگائے گئے ہیں بینا عادقرت پاس کے کسی کو بھی انٹری نہیں دی جا رہی ہے تو اب جو ہے نو بجے سے مدگرنا کا کام شروع ہو گیا ہے سمبھوتہ آنے والے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بیچ میں جو رجحان ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے بلکل ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر رجحان آنے بھی شروع ہو جائیں گے اور سب سے پہلی تصویر ہم اپنے درشکوں تک پہنچائیں گے اطول ہم آپ سے سیاسی سمی کرنوں کے بارے میں چرچہ کریں اس پر چرچہ کریں کہ نکائے کے جو نتیجے ہوئے وہ کس کے حق میں جا سکتے ہیں اس سے پہلے ذرا درشکوں کی جانکاری کے لیے آپ سمجھا دیجئے کہ جو مدگرنا کا پروسیجر ہے وہ کس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے اور کیسے یہ مدگرنا چلتی ہے دیکھیں جیسا کہ شرط نے بتایا سٹرانگ روم کے تالے کھول چکے ہیں جو مدپیٹیاں ہیں مدپیٹیوں کی جگہ اب ای وی ایم کا اپیوگ ہو رہا ہے پہلی بار ای وی ایم کا اپیوگ ہوا تو ای وی ایم کھول چکی ہے ویدان سبا اور لوگ سبا چنان کی طرح ہے ای وی ایم ایک ایک کر کے کھولی جائیں گی اور ان کے وار ساؤنٹ کر کے اور ساری ای وی ایم کے جو نتیجے نکلیں گے ان کا یوگ کر کے اور نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے وارڈ اس طرح پر نتیجے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نگریہ نکائے کے ادھیاکش یا میر کو لے کر نتیجے آلگ آئیں گے تو کافی قیاریہ نگرنیہ نکائے کے چنانوں کے نتیجے کے طورت روپ سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنانوں آئیوگ نے کی ہے تو اسی لیے شرط نے جیسا کی بتایا کہ ساڑھے دس گیارہ بجے تک رجحان آنے شروع ہو جائیں گے کس نگر نگم یا نگر پالی کا نگر پریشد میں کتنے پارشد کس پارٹی کے چنے گئے ہیں یہ سامنے آ جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ نگاہیں لوگوں کی ادھیاکش پد کو لے کر ہیں جو نگر نگم ہیں بدپردیش کے تمام بڑے نگر نگموں کے نتیجے آج آنے ہیں تو ان نگر نگموں کے میر پد کو لے کر بھی لوگوں کی نگاہ ہیں وارڈ ستر پر جو نتیجے آئیں گے انہی سے ملتا ہے جلتا نتیجہ لگ بگ میر پد کا آئے گا لیکن کئی بار سمی کرن ایسے رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے پارشد زیادہ جیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اسی پارٹی کا میر یا ادھیاکش جیتے ہو سکتا ہے کہ جنتان پارشدوں کو لے کر کسی پارٹی پر بھروسہ جتایا ہو لیکن اس کی ویرودھی پارٹی پر ادھیاکشہ میر پد پر بھروسہ جتایا ہو تو کئی بار ایسے سمی کرن بھی دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ ساری پرکریا پوری ہو چکی ہے 9 بجے سے کاؤنٹنگ شروع بھی ہو گئی ہے تو جلد ہی نتیجہ آنے شروع ہو جائیں گے بلکل جلد ہی نتیجہ آنے جلد ہی رجان آنے شروع ہو جائیں گے لیکن چرد آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے پہلی بار نگر نکاہ چناؤں میں ایسا ہوا ہے کہ ای وی ایم مشینوں کا استعمال ہوا ہے اس سے پہلے بیلٹ پیپر پر ووٹ ڈالے جاتے تھے جن کو گننے میں بھی بہت سارا وقت لگ جاتا تھا تو کیا مانے کہ اس بار نتیجہ بھی بہت جلد ہی آئیں گے حابل کو دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ اس بار پہلی بار ای وی ایم کا استعمال کیا گیا ہے تو نتیجہ بھی جلد ہی آئیں گے حالانکہ اس بار جو ہے جو ای وی ایم کا استعمال کیا گیا تھا اس میں ایک بار ایک مدداتا کو دو ای وی ایم میں اپنا ووٹ دینا تھا یعنی کہ ایک بار میں وہ میئر ایک ای وی ایم میں میئر کا چناؤ ہوا ہے اور ایک ای وی ایم میں جو پارشاد ہیں ان کا چناؤ گا ہے تو ان کی دھانا کی ان دونوں کی بھی مدگڑنا علاق علاق ہونی ہے چناؤ آئیو کی اور سے پہلے جاگ رکتا ابھیان میں چلائے گئے تھے اور لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ای وی ایم کا استعمال کرنا ہے نشے طور پر اس بار پہلی بار ای وی ایم کا استعمال ہوا ہے تو جو نتیجے ہیں وہ بھی جلد ہی آنے کی امید ہے جلد ہی آنے کی امید ہے اور ہم سیدھے رکھ کر رہے ہیں اس وقت ایک اور سا یوگی نے ہمیں جوائن کیا ہے گورب شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساگر سے گورب ساگر کی استطیق کیا ہے کاؤنٹنگ شروع ہو گئے یہ وہاں پہ دیکھیں اس وقت ہم ساگر کے اندرہ گاندھی انجینئرنگ کالیج میں کھڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کالیج ہیں یہاں پر کاؤنٹنگ کا وقت نو بجے تیک کیا گیا تھا سبھی راجنیتک دلوں کے جو پرتی ندھی ہیں جو کاؤنٹنگ ایجنٹ ہیں وہ اندر پہنچ چکے ہیں اگر ہم سرکشا کی بات کر رہے تو راب ہم تصویروں میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرکشا کے بھی یہاں پر پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں ایک پربیش دوار بنایا گیا ہے جہاں سے لوگوں کی انٹری کی جا رہی ہے جو کاؤنٹنگ ایجنٹ ہیں صرف انہی کو پہچان پتر لانا یہاں پر انیوار کیا گیا ہے ضروری کیا گیا ہے بینا آئیڈنٹی کارڈ کے کسی انٹری نہیں ہے پولیس کے یہاں پر پکتہ انتظام ہے میٹل ڈیٹیکٹر یہاں پر لگایا گیا ہے تاکہ کوئی ہتھیار یا کسی بھی طرح کی موبائل لے جانا اندر جو ہے علاؤ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر سات میئر کے جو ہے پرتیاشی تھے اور ٹوٹل اٹھالیس وارڈ ہیں ساغر میں تو فورٹی ایٹ تو ساغر کے اٹھالیس وارڈوں کے جو پارشد ہیں ان کی قسمت کا جو ہے فیصلہ بھی آج یہی ہوگا اور اگر ہم میئر کی بات کریں مہاپورپد کی بات کریں تو سات لوگ یہاں پر چناؤں لڑے تھے مہاپورپد کے لئے دو پرمکھ نام جس میں کانگریس کانگریس سے جگدی شیادب کا نام ہے بی جے پی سے ابہ درے کا نام ہے تو تمام جو ہے نیتاؤں کی تمام ان کے سمرتھکوں کی جو ہے دل کی دھلکن تیج ہو گئی ہے کیونکہ اب نو بچ چکے ہیں اور ووٹوں کی گنتی لگ بھگ شروع ہو چکی ہے بلکل ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے اور ہم اطول ایک بار پھر سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اب یہ سمجھنے کے لئے ہم ساگر سے بھی وہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے گوالیر سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے کہ بھوپال میں بیٹھے ہوئے کانگریس اور بی جے پی کے دگج نیتہ آلہ نیتہ پربکتہ اس وقت کیا بھوششبانیاں کر رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں چناؤں کے بارے میں دیکھئے بی جے پی تو لگاتار آپ نے دیکھا کہ جیت کی بھوششبانی کر رہی ہے کانگریس ضرور ملی جولی پرتکریہ دے رہی ہے یا کانگریس کے مند میں ضرور کہیں سندے ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ مدی پردیش میں ستہ بی جے پی کی اور جو رجحان لگاتار آتے رہے ہیں بدھان صبح کے بعد لوگ صبح اور انیہ چناؤں میں تو اس کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑی سفلتہ نہیں ملنے والی لیکن بی جے پی کے دعووں کے وپریت تو ان کے نیتاؤں کی دھڑکنیں ضرور بڑھی ہوئی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدی پردیش میں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان گاؤں اور گلی محلے میں پہنچے اور جنتہ کے بیچ میں نگر پریشت کو لے کر نگر نگم کو لے کر نگریہ نکائیوں کو لے کر اپنی بات جنتہ کے سامنے رکھی یعنی کل ملا کر جو لب و لواب رہا وہ یہ رہا کہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے پورے چناؤں کو اپنے کندھوں پر لے لیا ہے اور پوری طرح سے وہ لگاتار چناؤں میں بیست رہے اسی وجہ سے ان کی ساخت جو ہے وہ دعو پر ہے اور اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو چناؤں کے نتیجے آئیں گے وہ نشت طور پر مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کے چہرے کو لے کر ان کے بیتت کو لے کر ان کی پرفارمنس کو لے کر وزن تائے کریں گے لوگوں کا درشتی کون بنائیں گے کہ آخر مکہ منتری کی جو اتنی محنت ہے اور جو ان کا کرشمہ ہے وہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا اسی طرح سے کانگریس کی بات کریں تو کانگریس میں عرون یاداؤ کے سامنے بڑی چناؤتی ہے کیونکہ عرون یاداؤ پر پارٹی نترت میں بھروسہ جتایا انہی کے کہنے پر ٹکٹ باتے ایسے میں یدی کانگریس اچھا پرفارمن نہیں کرتی ہے تو عرون یاداؤ کے لیے چنتہ کا سبب بنے گا اسی لیے کانگریس میں دم پر چناؤ لڑے گئے جن کے کہنے پر ٹکٹ باتے گئے تو یہ چناؤ ان دونوں کے لیے بہت مہتپور بلکل دونوں کے لیے بہت مہتپور ہیں اور ایک اور شخص ہے جس کے لیے یہ چناؤ مہتپور اس لیے ہیں کیونکہ اس کی اہم لوگ صفحہ سیٹ اور وہاں پر بھی چناؤ ہو رہے ہیں اب وہ کیندری منتری ہیں ہمارے ساتھ گوالیر سے شرد ہیں شرد آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے شردار سنگھ چوہان گوالیر بھی آئے دو جگہوں پر انہوں نے سبھائیں بھی کی اور وہاں پر ووٹ مانگے لیکن شردار سنگھ کے ساتھ ساتھ کیا نریندر سنگھ تومر کا جو فیکٹر ہے وہ بھی وہاں پر کام کرے گا ہاں دیکی رام ملکل آپ نے صحیح بات کہی ہے بھلے ہی مدر پردیش میں جو چناؤ ہوئے ہیں یہ نکائے کے اس میں ابھی جیسا کہ آتول بطا بھی رہے تھے کہ کانگریس اور بی جے پی میں شردار سنگھ چوہان اور رونی آدم ہیں لیکن گوالیر چمبر سنگھ کی راجلیتی وہ بلکل الگ طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ بی جے پی کی اور سے پیندری منتری نریندر سنگھ تومر کی ساکھ داؤں پر ہے تو دوسری اور کانگریس کی اور سے جوتی رادیت سندھیا کی ساکھ داؤں پر ہے کیونکہ یہاں کے جو ٹکٹ مانٹی جاتے ہیں گوالیر چمبر سنگھ میں اس میں سیدھے طور پر ان کا دخل ہوتا ہے اور نشیتھی بی جے پی کی اور سے جو نریندر سنگھ تومر ہیں ان کا یہاں پر دخل زیادہ ہے دو دو ایک پور منتری ہیں اور ایک موجودہ منتری ہیں نشیتھی دونوں میں سیدھی لڑائی ہے اور دونوں کی پرتشت جو ساکھ ہے وہ اس چناؤں میں ڈاؤں پر لگی ہے جہاں تک چناؤں پرچار میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نریندر تومر نے بی جے پی کے جو میئر پد کے امیدوار ہیں ویویک سیجول کر ان کے لیے لگاتا روڈ شو کیے گھر گھر جا کر ووٹ مانگے سبھاؤں میں موجود رہے یہاں تک کہ خود مقمتری شیورا سنگھ چوہن نے اس چناؤں پرچار کا بھیانتہ انہوں نے دھتیا سے شروع کیا اور اکیلے گوالیر میں ایک دن میں چار چار سبھاؤں کو سمدت کیا وہیں دوسری اور جوتی رادیت سندھی پورے دمخم کے ساتھ چناؤں میں لگے رہے انہوں نے کانگریس کے جو پرتیاشی ہیں میئر پد کے لیے درشن سنگھ ان کے لیے روڈ شو کیا اور گھر گھر جا کر ووٹ مانگے اور سبھائے کی تو نشتی گوالیر چمبر سنبھاؤں میں بھی ساکھ کا سوال ہے اور جو سنگیہ کا زیادہ خوکس یا زیادہ طاقت گوالیر میں تھی یا پھر وہ شیوپوری اور گناہ میں زیادہ الجی رہے یہ بھی ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت شرط ویاس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیواز سیٹ پر آپ موجود ہیں شرط وہاں کی استطیق کیا ہے کاؤنٹنگ وہاں پر شروع ہوئی کیا بلکل رام یہاں پر بھی کاؤنٹنگ شروع ہو چکے اور ڈاک مت پتر کی کاؤنٹنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے کچھ دیر پہلے سٹارٹ ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے جس کے بعد یہ بھی یہ مشین کی آنپر مد گڑنا ہوگی اور اس میں ووٹوں کی گنتی جب ہوگی تو یہاں پر جتنے بھی پرتیاشی تقریباً 45 پرتیاشی یہاں پر پارشت پت کے لئے اور وہی پر ایک مہاپور پت کے لئے یہاں پر ترکونی مقابلہ صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے جسے سے سمجھ آگے بڑھتا چلا جائے گا سورج کی کرنے اوپر ہوتی چلے جائے گی تو اس کا رجحان بھی سامنے آتا جائے گا کہ آخر کار یہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کو یہاں پر لوگوں نے سپورٹ کیا وکاس کو سپورٹ کیا یہاں پر یہاں پر کانگریس کی وچاردارہ کو یہاں پر لوگوں نے سپورٹ کیا یہ سبھی چیزوں کو صاف ہو جائے گا میں آپ کو دیس کے اتیاز کے بارے بتا دوں تو یہاں پر پچھلی بار یہاں پر کانگریس کی یہاں پر جو ہے مہاپور پت کے پرتیاشی تھے اس کے پہلے آپ پر نردلی پرتیاشی تو یہاں پر ابھی جو پلڑا ہے وہ نردلی پرتیاشی جو یہاں پر ہے بی جے پی کے باگی ہے وہ تو کہنا کہ اس پرکونے مقابلہ جو مہاپور پرتیاشی کا یہاں پر مک کی روپ سے دیکھا جا رہا ہے اور اب جیسے جیسے دھیرے دھیرے کاؤنٹنگ ہوتی جائے گی اور اس کے بعد یہ نردنے ساف ہوتا جائے گا یہ بھی دیکھتا جائے گا بلکل دیکھنا ہوگا اور جب آپ باگیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہر سیٹ پر کہیں نہ کہیں اثر ڈال رہے ہیں ہم ساگر اس لیے چل رہے ہیں آپ کے پاس گورب کیونکہ وہاں بھی بغاوت کی بات کہیں نہ کہیں بھیتر کھانے سامنے آئی کیونکہ جب ابھائے درے کو ٹکٹ دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ تو اپرتیاشت ہے درے تو کہیں لسٹ میں تھے ہی نہیں جنہیں ٹکٹ دیا جا سکتا تھا اس کے بعد استطیتیاں کیا رہیں ذرا سمجھائیے بی جے پی میں ویکتی نہیں سنگٹھن چناؤ لڑتا ہے لوگ سبا کے جب چناؤ ہوئے تو انتیس سیٹوں میں سے کاریب بارہ سانسد ایسے چنکر بھارت کی سانسد میں پہنچے ہیں رام جن کا کوئی بہت زیادہ راجنے تک بھوش نہیں تھا راجنے تک وجود نہیں تھا جن کا کوئی تگڑا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا وہی بات جو ابھی کچھ سے دیر پہلے اطل بھوپال سے بتا رہے تھے کہ مکھے منتری شبراہ سنگھ چوہین کی لوگ پر یہ یوجنا ہے تو ان کا چہرہ ان کا پرچار کرنے کا طریقہ اگر ہم ساگر کی بات کرنا ہے تو بندیل کھنڈک شیطر کے تمام دگج نیتا ہے جن کی ساکھ داؤں پر لگی ہے ساگر کی بات کرتے ہیں تو بھوپیندر سنگھ جو کی پریبہن منتری ہیں آئیٹی منسٹر ہیں مدی پردیش کی سکار میں مکھے منتری شبراہ سنگھ چوہین کے بہت قریبی ہیں اور جاتیگت سمی کرنے کی بات کرنا تو تھاکر چہروں میں بی جے پی میں ایک بڑا نام ہے تو بھوپیندر سنگھ یہاں سے سانسد بھی رہ چکے ساگر سے اور ابھی وہ پریبہن منتری ہیں تو ان کا کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے گاؤں گاؤں گلی گلی جا کر یہاں پر ساگر پورے مندیل کھنڈک شیطر میں چناؤی پرچار کیا ہے ساگر پروپر کی بات کرنا تو سیدھے طور پر مکھے منتری شبراہ سنگھ چوہین نے بھوپیندر سنگھ کو ساگر کی کماند سوپی تھی آس پاس کی اگر ہم بات کرنا دموں میں جائنت ملیہ جو کی مدد پردیش سرکار میں شبراہ کیابینیٹ میں بہت ورشت منتری ہیں بی جے پی کے ورشت نیتہ ہیں اور ورشت منتری ہیں جائنت ملیہ گوپال بھارگپ ایک بڑا نام بڑا چہرہ بندل کھنڈ میں برامل چہرہ ہے راج نیتی میں بندل کھنڈک شیطر میں ساپی برشت نیتہ ہے ان کا اپنا ایک دب دبا ہے ان کی اپنی ایک سمرتھکوں کی لمبی پھی ریست ہے گڑا کوٹا رہلی کی اگر ہم بات کرنا تو گوپال بھارگپ کی ساگداؤں پر لگی ہے دموں کی بات کرنا تو جائنت ملیہ کی ساگر کی بات کرنا تو بھوپیندر سنگھ کی یہ تین منتری ہیں جو کی آس پاس سو کلومیٹر کے دائرے میں تینوں بیدان سباک شیطر یہ آس پاس لگے ہوئے ہیں اور تین بڑے چہرے یہ بندل کھنڈ سے مرد پردیس کی شیبراج کیابی نیٹ پر مانے جاتے ہیں کانگریس کی اگر ہم بات کریں تو کانگریس کے جو کینڈیریٹ ہیں جگدیش یادب یہاں پر یادب سماج کا بوٹر کافی ہے برامر سماج کا بوٹر کافی ہے باہل ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جاتیگت سمی کرنوں کو بھی چناوی دور میں دیکھا جا رہا ہے جاتیگت سمی کرنوں کو بھی چناوی دور میں دیکھا جا رہا ہے پر اطول ہم آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ایک ایسا چہرہ ہے جس کا ذکر کرنا شاید گورا بھول رہے ہیں گندل کھنڈ میں وہ ہے پرحلات پٹیل کا چہرہ اور سانسد پرحلات پٹیل شیبراج سنگھ چوہان سے پہلے خفا رہے اب شیبراج سنگھ چوہان کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اندر کھانے کیا استطیع ہے یہ محسوس کرنا پرحلات پٹیل کے بارے میں بہت مشکل کہا جاتا ہے اور اس درمیان جب ہٹا کے خاص طور سے کیونکہ ہٹا کے آج نتیجے آنے والے ہیں وہاں کے ٹکٹ بٹے تب بھی پرحلات پٹیل کا دخل سامنے آیا تھا اور خبر تو یہ بھی تھی کہ وہاں پر اندر جب پارٹی کی بیٹھک ہوئی تو وہاں پر استطیع مار پیٹ تک کیا گئی تھی تو استطیعیں آپ کس طریقے کی دیکھ رہے ہیں گندل گھنگ دیکھئے بلکل ہمارے ساتھ ہی بہت سٹیگ وشلیشن کر رہے تھے کیونکہ محسوس کرنا پر محسوس کرنا پر خاص طور پر اس بار بی جے پی سنگھٹھن نے ایک نیا پریوگ یہ کیا کہ جہاں پر کینڈیڈیٹس کو لے کر زیادہ سنتوش ہے وہاں پر قدعور نیتا یا منطری کو چناؤ کی کمان صحب دی تاکہ اس کی ذمہ داری بن جائے اور وہ اس کینڈیڈیٹ کو جتانے میں لگ جائے تو سنگھٹھن نے کافی پریاس کیے انترگلہ انتر ویروت کو پاتنے کے لیے اور جنہیں نیتاؤں نے ٹکٹ دلائے ان کی تو ذمہ داری ہے ہی پرالات پٹیل کی ذمہ داری ہے یعنی انہوں نے ہٹامیک کینڈیڈیٹ بنایا جہنٹ ملیہ اور بھوپین سنگھ کی ذمہ داری ساگر کو جتانے کی ہے دمو کو تو اسثانی نیتاؤ اور منطریوں کی ذمہ داری تو ہے ہی اور مکہ منطری شیوراز سنگھ چوہان نے آپ کو یاد ہوگا کہ چناؤ سے ٹھیک ایک دن پہلے جب وہ بی جے پی کاریالیں آئے تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا وہ اس بیان کے کافی بڑے معنی تھے انہوں نے صاف کہا تھا کہ بی جے پی ایک سنگھٹھن ہے اور یہاں پر پرفارمنس ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر جب بھی چناؤ ہوتے ہیں تو نیتا کاری کرتاؤں کی شمتاؤں کا ملیانکن ہوتا ہے اور وہی ملیانکن اب ہوگا چاہے بندیل کھنڈ ریجن کی بات کریں یا گوالیر چمبل کی بات کریں یا انہ شیطروں کی بات کریں یہاں پر اسثانی نیتاؤں کو پہلے ہی جتا دیا گیا تھا کہ یدی ان کے نیترت میں ان کی اگوائی میں چناؤ کی کمان دی گئی ہے تو یدی کوئی کینڈیڈیٹ اسثانی ہارتا ہے تو اس سے ان کی ساخ پر بھی اثر پڑے گا ان کے بھوش پر بھی اثر پڑے گا تو پورا ایک ہم پردرشت دیکھیں تو بہت بڑا چناؤں ہے ویدھائک سانسد اور منتریوں کی پرتشتہ بھی یہاں پر دعاو پر ہے لیکن اوورال مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کا چہرہ بھی یہاں پر چونکہ بھنایا گیا ہے تو ان کی پرتشتہ بھی لگی ہوئی ہے اور خاص طور پر دلی اور مدھے پردیش کے سمی کرنوں کو ہم دیکھیں تو کیندری نیترتو کو بھی مکہ منتری کو دکھانا ہے کہ ان کے نیترتو میں نگری نیکائے چناؤوں میں بی جے پی کی لوگ پریتہ ابھی بچی ہوئی ہے یا بی جے پی کی مدھے پردیش سرکار سے لوگ سنتشت ہیں تو پھر نگری نیکائےوں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا تو کئی اس طرحوں پر مولیانکن ہوگا اس پانی نیتا سے لے کر نیترتو تک سب کا مولیانکن ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پورے دمکھم کے ساتھ چناؤ میدان میں بلکل یقیناً مولیانکن سب کا ہوگا بی جے پی نیتاؤں کا بھی ہوگا کانگریس کے نیتاؤں کا بھی ہوگا شرط بیاس آپ ذرا یہ بتائیے ہمیں کہ دیواز سیٹ پر کیا اس بار سرجن سنگھ ورما بھی مولیانکن کی قسوٹی پر ہیں بلکل دیکھئے سرجن سنگھ ورما بھی یہاں پر مولیانکن کی قسوٹی پر ہوں گے ساتھی ساتھ یہاں پر دوسری اوٹ تکوجی راو پاوار یہاں پر ہے تو یہاں پر دونوں طرف یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بی جے پی کے اوٹ سے تکوجی راو پاوار کا دیکھنے کو ملتا ہے کانگریس کے اوٹ سے سرجن سنگھ ورما کا اب یہاں پر جو ترکونی مقابلہ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا ترکونی مقابلے میں جو مہاپور پت کے پرتیاشی نردلی پرتیاشی وہ پہلے بی جے پی میں تھے لیکن جب پہلی بار آپ سے دو جو چناؤ کے پہلے جب وہ چناؤ لڑے تھے مہاپور بنے تھے تب انہیں تکوجی راو پاوار کا انہیں سپورٹ ملا تھا لیکن اب وہ سپورٹ تکوجی پاوار نے ان سے ہٹا کر سیدھے بھارٹی اندر پارٹی کے کارکرتاؤں کو اور ان کی جو نیترت وہ کر رہے ہیں ان سبی کو دے دیا لیکن اب یہاں پر انہوں نے نردلی ہو کر نشید روپ سے اس کا اثر سیدھے سیدھے بی جے پی کے ووٹ پر اب یہاں پر کانگریس کے پرتیاشی آتے ہیں تو کانگریس کے پرتیاشی بھی کہینا کہ یہاں پر اپنا ورچس ہو رکتے ہیں گھرگر تک ان کی پیٹھ مانی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بلکل صاف ہو جاتی کہ یہاں پر کارٹے کی ٹکڑ دیکھنے کو ملے گی اور بھارٹی اندر پارٹی کی جو پرتیاشی وہ پہلا چناؤ گئے ان کا تو یہ ساری چیزیں بلکل ایک سمی کرن جس طرح کا بن رہا ہے سمی کرن نشید روپ سے مکھے مطری نے بھی یہاں پر سباہ کیتے مکھے مطری نے بھی کہیں یہاں پر دعوے وادے کیتے اور اس کے بعد بھی یہاں کی جنتہ نے بھی اس کو بلکل سارا آتا دیکھنے والی بات اب یہی ہوگی رام کی یہاں پر جو ووٹر سے وہ آخر انہوں نے کیا کس چیز کو تیہ کیا ہے انہوں نے کہ شیورات سنگھ شوہان کے چہرے کو دیکھ کر ووٹ ڈالا ہے یا پھر انہوں نے پرتیاشی اور وکاس کو دیکھ کر یہ تمام چیزیں بھی دیکھنے والی بات ہوگی جو جہرے دیرے کاؤنٹنگ پتہ چکی کرنے جائے اور وہ بہت جلدی دیکھنے میں آ جائے گا کیونکہ یہ کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے اور جیسے جیسے روچان جیسے جیسے نتیجے سامنے آئیں گے سب سے پہلے زیمہ دیپردیش شتیزگر پر آپ دیکھئے فیلال آپ سبھی سائیوگیوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد اپنی اپنی سیٹ سے اپنی اپنی جگہ سے ان چناووں کا سٹیک وشلیشن کرنے کے لیے فیلال کچھ دیر کے لیے رک رہے ہیں لیکن سب سے پہلے نتیجے سب سے پہلے رجان ہم آپ تک لگاتار پہنچاتے رہیں گے چھوٹا سا بریک آگے دیکھئے قسمت کی لکی سردی بھگاؤ موڈن ہو جاؤ اور فورٹیفائیڈ سویا بین تیل فورٹیفائیڈ کا نشان دیکھ کر ہی خریدیں موسیقی 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 داک کا درد مصوروں کی سجن ساس کی بدبو کا ایک ہی علاج ویٹھوبا آئیرویدک دنٹ منجن سب جانتے ہیں ویٹھوبا آئیرویدک دنٹ منجن اس کے پر سب جانتے ہیں سی ایک مدھ پردیش کی ستھانیے کمپنی ہے جو پچھلے چھبیس ورشوں سے آپ کی سیوامی سمرپت ہے سی ایک کے پروجیکٹ انڈسٹریال سٹیٹ ایگرو ویر ہاؤسنگ پاریٹن ایوام ہاؤسنگ میں بھی ہیں اس کے علاوہ سی ایک سٹی بھوپال مدھی پردیش کی سب سے بڑی ٹاؤنشپ سی ایک لگاتار وکاس کی اور اگریسر ہے سی ایک مدھی پردیش کے چودہ شہروں میں اپلافد شیخ رہی ہم آپ کے شہر میں بھی ہوں گے سی ایک آپ کی سیوا کے لیے اپلافد ہمیشہ پھول گپی پانی پوری کیوں کھاتے ہو چوری چوری جب وہ گھر میں ایوریس کی پانی پوری اہم نو چوری چوری ہر میرے آئی ایوریس کی پانی پوری ایوریس پانی پوری مسالہ تیس پی بیس ممی اور ایوریس مجھے ایرلائن میں کریئر بنانے کی کوائش تھی پر میرے دبلے شریر کی کارن ریجیکشن پر ریجیکشن ہوتے رہا نیوٹرگین کے استعمال سے میرا وزن بھی بڑھ گیا شکتیوک سدھر چریر پانے کیلئے ایوریس نیوٹرگین ایک اک پائے جوڑ کے میں اپنا بھوش مناؤں گا کیونکہ مجھے ساتھ ملا ہے پردھان منتری جندھانی ہو جنا کا میں نے اپنا بینک اکونٹ سلوایا اب میں پیسے مہی جامہ کرتا ہوں مجھے ایک لاکھ دوائے بھی ملا ہے یہ سروا سے خوش آلی کی آپ بھی اپنا بینک اکونٹ سلوایا خوش آل ہو جائیں پردھان منتری جندھانی ہو جنا میرا کھاتا بھاگی ویدھاتا لکس انفرنو اتنا سافٹ ہے کھی آپ روحن کو چپتا بھی نہیں اتنا پتلا ہے کہ یہ اب آفیس پہن کر بھی جاتے ہیں اتنا گرم کہ ماں باؤ جی کی ماننگ وارک تو پک کی لکس انفرنو میں ہے سپیشل فائیبر جو رکھے سردی کو باہر اور آپ کو گرما گرم سردی بھگاؤ مانن ہو جاؤ تجیزم انفران منترہ نمازکار ساغت ہے آپ کا قسمت کی لکیر میں آپ کے ساتھ میں ہوں نشیپورنی ماں ہماری زندگی کئی طرح کی پریشانیوں سے گزرتی ہے کبھی کبھی مشکلیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں ان سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے جوتش اپائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن کئی بار ان اپائیوں کو کرنے میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے جس کے کارن یہ اپائی ہمیں لاب نہیں دیتے تو کیسے صحیح طریقے سے اپائی کریں جس سے آپ کی مشکلیں حل ہوں تو آج ہم انہی اپائیوں کے بارے میں جانیں گے کہ صحیح طریقہ ان اپائیوں کا کیا ہے اور اس پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تیرو کارڈ ریڈر راکھی جی بہت بہت سواگت ہے راکھی جی آپ کا نمشکار جائمات آدی تو آئے شروع کرتے ہیں ہماری خاص پیش کش قسمت کی لکیر تو جانیں گے کہ جیوتے شپائیوں کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے جیون میں کوئی سمجھتیا ہے آپ اس کا سمجھان جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ہیں دوسرا نمبر جس پر آپ کال کر سکتے ہیں 0120248881 تو اپائیوں کی بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپائیوں کو کریں کیا کچھ گلتیاں کرتے ہیں آپ اس سے پہلے راکھی جی ہم یہی جانا چاہیں گے کہ کیا جیوتش کے اپائے جو بھی کیے جاتے ہیں اگر ان کا لاب ہمیں نہیں ملتا کیا ان کا نیگیٹیو اثر بھی ہو سکتا ہے ہاں بالکل نیگیٹیو اثر ہو سکتا ہے آج پہلے میں آپ کو بتا دوں جو بھی ایک چیز ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اپائے نہیں ہیں آپ میں سے بہت سارے کالرز کا کال آتا ہے راکھی جی آپ نے ہمیں جو بھی بتایا وہ سب ہم نے کیا لیکن ہمارے لائف میں کوئی بدلاب نہیں آئے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات جان کر یقین مانی جب تک آپ کو آرام نہیں ملتا تو پھر اس جوتش کا فائدہ کیا ہے لیکن آپ کرتے ہیں کچھ گلتیاں آج ہم آپ کو آپ کی گلتیاں بتا رہے ہیں دیکھیں جو اپائے آپ کر رہے ہیں کیا ان میں سے کوئی